اسلام علیکم سامین چوبیس ربیع الاول اور اٹھائیس ستمبر ہے خبر کا عنوان ہے ام المدارس دار العلوم دیوبند کے محتمم جام شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتب القاسم نومانی دامت برکاتہم کا جمعیت علمائن کے دوسرے گروپ کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب کو معقول جواب آپ کو پتائی ہے کہ چوبیس دھنٹے پہلے جناب مولانا محمود مدنی صاحب نے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب عصد الدین عویسی صاحب کے نظریے سے اختلاف کیا تھا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ حدوں سے کچھ باہر ہو گیا ہے اسی لئے حضرت محتمم صاحب جیسی ابقری شخصیت کو سامنا آنا پڑا ہے ویسے بھی حضرت والا ایک الہامی شخصیت کے حامل ہیں محتم صاحب کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام کے سواد آزم نے مولانا محمود مدنی صاحب کے اس نظریے کو مسترد کر دیا ہے امت کی بلائے کے لیے اور خود ان کی بلائے کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ وہ بلا کسی تاخیر کے اپنے اس نظریے کو واپس لے لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مولانا محمود مدنی صاحب کے انٹرویو کے سلسلے میں میرے نام ایک میسج سب سے پہلے غالباً یوسف صاحب نامی کسی صاحب نے بھیجا تھا اور اس کے بعد اس کلپ کی کاپی میرے پاس پچاسوں نمبر سے آ چکی ہے اور مسلسل آ رہی ہے چونکہ اس نے مجھ کو مخاطب بنایا گیا ہے اس لیے میری لیے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کسی پرانے انٹرویو کی کلپ اس وقت شائع کی جا رہی ہے یہ کوئی نیا انٹرویو ہے جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے تو یقیناً مجھے مولانا محمود صاحب کے اس انداز کلام سے بلکل اتفاق نہیں ہے نظریاتی اعتبار سے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اپنے اختلاف کے اظہار کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے اور خاص طور سے اس وقت جبکہ مسلمان دو مسئلوں کی وجہ سے انتہائی تشویش میں اور تکلیف میں ہیں ایک وقت ترمیمی بل کا مسئلہ ہے جو سے توفین رسالت کا مسئلہ ہے اور یقیناً طلاع الدین ویسی صاحب اس سی سلے میں بے باقی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار جن الفاظ میں مولانا محمود صاحب نے کیا ہے یہ بلکل نامناسب ہے اینکر کے ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا اس کو ایوائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے صاف کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے میں اپنے رائے نہیں دوں گا اور اگر رائے بھی دینی ہو تو شخصیات کے احترام کا اور اس کے مقاب و مرتبے کا خیال کرنا چاہیے اس لئے میں اس انٹریو سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں جہاں تک تعلق ہے ان کے علمی صلاحیت یا ان کے شورہ کی رکنیت کا وہ مسئلہ الگ ہے اور اس کا تعلق تنہا میری ذات سے نہیں بلکہ پوری ملس شورہ سے ہے اس لئے میں اس مسئلے پر کوئی تفسرہ اس وقت نہیں کروں گا بہرحال جو ہوا یہ مناسب نہیں ہوا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ